بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے جو ماری ویڈیو ہے وہ ہے پائیگرافیکل سکیچ آف جوناثن سویفٹ اب جوناثن سویفٹ یہ ایک سٹیڈے سٹا سٹائر تھا جو ملابیت تنقید کرنے والا تھا معاشرے کے اوبر جو بیسک اس کی جو انا مشہوری تھی جو اس کا فیم تھا تو شروع کرتے ہیں جوناثن سویفٹ واس بورن آن تھرٹین نومبر سکسٹین سکسی سیوان انڈیویلن ایرلینڈ ڈائیڈ آن اکتو آن نینٹین اکتوبر سیمٹین فورٹی بھائی بھگرہ 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 انسینٹی ڈیو ٹو انسینٹی یہ بھی ایک بیماری کا نام ہے ٹھیک ہے پین نیم کیا ہے ایم بی ڈرابیار لیمیول گولیور اینڈ ایزک بیکٹ سٹاف اس کے پین نیم تھے اب اکپیشن کیا ہے ہی واز ان انگلو ایریس سٹائریسٹ ایز ایسیسٹ پولیٹیکل پمفلیٹر پویٹ اینڈ کلیرک مدلہ پریسٹ مدلہ پادری ہو بیکیم ڈین آف ایسٹی پیٹرک کیترل چارچ چارچ کا نام ہے سینٹ پیٹرک کیترل اس کا جو نا یہ دین بن گیا تھا اب آگے کے فیملی ہی بیلونس تو ان انگلیش فیملی ہی واز سیکنڈ چائل اینڈ اونلی ون سن آف جانتن سویفٹ اس کے باپ کا نام بھی جانتن سویفٹ تھا اس کا نام بھی جانتن سویفٹ تھا اور ابیگیل ایرک اس کی ماں کا نام ابیگیل وغیرہ تھا تو اس گرینڈ مدر اب اس کی فیملی کے ریلیشن تھوڑے سے جو اینا وہ کمپلیکیٹڈ ہے وہ سمجھتے جائیں گا بہت تھی جو اینا ہائی کلاس سے اس کا تعلق تھا بڑے بڑے رائٹرز اس کی فیملی سے جو اینا تعلق رکھتے تھے تو شروع کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اس گرینڈ مدر ایلیزبیت ڈریڈن سویفٹ سویفٹ فیملی میں تو وہ شادی کر کے آگے تھی اس کی گرینڈ مدر لیکن وہ ڈریڈن تھی جان ڈریڈن کے شدار آپ کہہ ستے ہیں وازدہ نیس آف سر ایروسماس ڈریڈن ڈریڈن گرینڈ فادر آف یہ ایک ہوتا ہے نیپیوں اس کا بھانجا نیس مطلب بھتیجی اب یہ سر ایریسماس ڈریڈن جو ہے اس کی بھتیجی تھی جو کہ گرینڈ فادر آف پوئٹ جان ڈریڈن جان ڈریڈن جو اینا گرینڈ فادر تھا مطلب اس کا بھتیجہ جان ڈریڈن تھا اس کی گرینڈ مدر کا بھتیجہ جون ڈریڈن تھا اب کیا ہے کیتھرین ٹروچ ایک ایٹ ٹروک مورٹن وہ ڈریڈن یہ ڈریڈن فیملی میں کیتھرین تھی وہ آج فرسٹ کزن آف اس گرینڈ مدر ٹھیک ہے جون ڈریڈن کی فیملی میں جو کیتھرین تھی وہ اس کی گرینڈ مدر کی فرسٹ کزن تھی وائف آف سر والٹر رولے یہ والٹر رولے بہت اہم ریٹر ہیں ڈریڈر ڈریڈن مدر مارگریٹ گورڈ ورن صفیل پردادی آپ کیسے ہیں پردادی کے بعد جردادی ہو گئی �یغرے پردادی مارگریٹ وکرہ فیملی میں آئتی لیکن وہ گورڈ ورن فیملی سے دونگ رکھتی تھی وہا سیسٹر آف فرانسز گورڈ ورن آف دا آف دا مین in the moon یہ جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں the man in the moon جو یہ لکھا گیا ہے اس کا آتھار کون تھا فرانسیس گوڈوین اس کی جو ہے نا سیشٹر تھی ہے which influence parts of swiss gulliver's travel اب gulliver's travel جو novel ہے وہ اس سے تھوڑا سا متاثر ہے اس کا پہلا part جو ہے نا وہ اسی the man in the moon سے جو ہے نا متاثر ہے اسی میں سے آپ کیسے دیں کہ influence ہے his uncle آپ کے آئیں گے which influence parts of swiss gulliver's travel his uncle thomas swift jonathan swift کا جو uncle تھا thomas swift married a daughter of the poet and playwrights sir william ڈیونٹ william ڈیونٹ کی بیٹی کے ساتھ اس کے انکل کی شادی ہوئی تھی جو کے گاؤڑ سن تھی آف william shakespeare william shakespeare کی گاؤڑ سن تھی میرے خیال سے ڈو تری تھی خیر بیٹی کی بیٹی تھی وغیرہ شاید تو اس کا تعلق جو ہے نا بڑے بڑے ریٹرز کی فیملی سے تھا اس کی فیملی کا تعلق آگے چلتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے education to the generosity of an uncle he was educated at the Kilkenny grammar school and then trinity college in dublin ڈیونٹ ایرلینڈ وغیرہ between 1689 to 1699 he worked as a private secretary secretary to a distant kinship kinship sir william temple a retired diplomat ٹھیک ہے یہ سمجھ تو آگیا ہوگا آپ کو there he received a first rate education اب یہاں پر یہ کیا ہوا in politics he learn about vice hypocrisy interviews deception corruption in political world اب literary position اسی کیا تھی he was one of the great master of english prose he was terrorist master and still regarded as a national hero in ڈیرلینڈ ٹھیک ہے noble works میں کیا ہے the tale of tub publication یہ ہوگی battle of the books guliver's travels a modest proposal drop your letters یہ بغیرہ بغیرہ concern in work کیا گیا moral attributes he was a man of great moral integrity and social charm had sympathy for poor and oppressed human nature he worked hard to improve and reform man nature and human institution وغیرہ style on government and rich simplicity and direct directness his writing style was simple and direct تو آج کی جو ہماری ویڈیو وہ یہاں پر ختم ہوتی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تاب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں